موسیقی گارڈن ڈاؤن میں واقعہ زوش فنکریٹ ہال میں عید کے حوالے سے روایتی ملبوسات کی ایک روزہ نمائش کا انعقاد کیا گیا نمائش میں خواتین اور بچوں کے ملبوسات، ہینڈ بیکز، گریلوی سومالکشیاں اور جیولجی کے ساتھ دیگر اشیاں بھی رکھی گئیں نمائش میں مختلف ڈیزائنرز نے حصہ لیا اور خواتین کی بڑی تداد نے ان کے کام کو سراہا نمائش کی ارگنائزر راسیا کا کہنا ہے کہ ایک پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ خواتین کو ایک ہی جگہ پر اچھی اور میاری اشیاں فرانم کی جاتے گئے اخری اشرے میں اس کو ارگنائز کرانے کا یہ مقصد تھا کہ عورتوں کو، خواتین کو، بچوں کو، سب کو میاری اشیاں مہیا ہو سکیں عید کے لیے لوگ بزاروں میں جانے سے آج کل بہت ڈرتے ہیں، راشوالے ایریاز میں کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا کس وقت کیا ہو جائے تو یہاں ایک ہی چھت کے نیچے ائر کنڈیشن ماحول میں ان کو بہترین چیزیں اور مناسب قیمت پر ملتی ہیں نمائش میں مختلف سٹالز سجائے گے سٹال ہالڈرز خواتین کا کہنا ہے کہ عام دنوں کی نسبت ان کو زیادہ بہتر رسپونس ملا ہے کیونکہ عید قریب ہے اور ہر خاتون کی خواہش ہے کہ وہ بہتر سے بہتر ملبوسات اور دیگر اشیاں خریدے ہیر آن بیہاف افریزن ریز دیزائنر پھر اور ہم لوگوں نے اس چیز کو بہت زیادہ مدد حضر رکھا ہے کہ لوگوں کو کوالیٹی پروجیکٹ ملے ایر کے حوالے سے میں نے سب ڈریسز کا بہت خاص طیال رکھا ہے لائٹ کلرز، امرویڈیڈ، اپلیک جو بھی ایر کے ایونٹ کے حساب سے ہیں نمائش میں خوبصورت رنگوں کے دیدازے ملبوسات رکھے گئے نمائش میں شریک خواتین نے ملبوسات کے میار اور کوالیٹی کو سراہا اور مناسب قیمتوں پر اتمنان کا اظہار کیا ریزنیبل پرائزز کے رکھے ہیں ڈریسز اور کافی اچھے کلر کمبینیشن کے ساتھ ہیں انہوں نے ایدھر ایکزیبیشن لگائی ہے اچھے ایت کے حوالے سے شادی بیعہ کے حوالے سے بہت اچھے کپڑے رکھے ہیں تو ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ کیسی ورائیٹی لیکن کلرز برائیٹ ہیں اس دفعہ میں آئی ہوں اور ادھر اچھی کافی ورائیٹی اور ویری افورڈیبل پرائزز اس طرح کی نمائشوں کا ایک خیدہ یہ ہے کہ خواتین کو مختلف مارکیٹوں کے چکر نہیں لگانے پڑ دے بلکہ ایک ہی جگہ ان کو اپنی پسند اور ضرورت کی مطابق ملبوسات اور دیگر اشیاں مل جاتی ہیں کیمیمین آتیفیہ سین کے ساتھ سیزا نورٹ سٹی فورٹی ٹو گارڈن ڈاؤن